اسلام علیکم ویلکم ٹو ایڈی سپورٹس یوٹیوب چینل میں ہوں ادنان اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کی ویلڈ کپ کے سکوارڈ میں تبدیلیوں کے حوالے سے کیونکہ آئے روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ٹیمز جو ہے اب تبدیلیاں کرنا شروع ہو گئی ہیں اور جس میں سعود افریقہ نے بھی کچھ ریپلیسمنٹس آنونس کی ہیں اس کے ساتھ ساتھ انڈیا نے اپنے تین کھلاری جو ہے تبدیل کیے ہیں اس حوال سے بتا� ہوں گا ساتھ ساتھ پاکستان کے جو شہد مالک ہیں ان کے والے سے بڑی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے کہ انہوں نے پریکٹس شروع کر دیا ہے تو کیا وہ پریکٹس اس لئے سٹارٹ کی گئی ہے کہ وہ آگے آنے والی ورلڈ کپ میں آ رہے ہیں اندرونی حبر کیا ہے وہ پوری طرح سے آپ کو بتاؤں گا امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گیا اگر پسند آئے تو لائک ضرور کرنا چینل کو بھی سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کرنا تھا کہ جو اپلوڈ کروں وہ آپ تک جلدہ جلدہ پہنچ رہے تو انڈکیا نے تین کھلاریوں کو سکوارڈ کے اندر شامل کیا ہے محمد شامی جو ہیں وہ جس بھی بمراہ کی جگہ آئے ہیں اس کے علاوہ سراج اور شادل تھاکو جو ہیں ان کو بھی سکوارڈ میں شامل کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ جو اس سے قبل کھلاری ریزر میں شامل تھے ان کے تین کھلاری انہوں نے روی بشنویش ریا سیئر اور دیپک چاہر ان تین کھلاریوں کو جو ہے سکوارڈ سے باہر کر دیا ہے اور تین پ کہ پچھلے کچھ عرصے سے انڈیا کو بھی فاس بالنگ میں پرابلمز ہو رہی ہیں انجریز کا شکار ہی ہیں ان کے کھلاری اور بالنگ میں پرابلمز آ رہی ہیں اس لئے انہوں نے کوشش ہی کیا ہے کہ روی بشنوی کو بھی باہر کیا ہے اس کی جگہ بھی فاس بالر لائے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیپک چاہر کی جگہ تو چلے وہ فاس بالر تھے فاس بالر ہی آئے شریا سیئر جو بیٹسمن تھے ان کی جگہ بھی انہوں نے اب ایک اور ایکسٹرا فاس بالر جو ہے ٹیم کے اندر شامل کر لیا ہے تو وہاں پر ہمیں دیکھنے کو میری تبدیلیاں انڈیا کی جانب سے اب پاکستان کی ایک بات کرے تو پاکستان بھی عوام یہی چاہتی ہے کہ ٹیم کے اندر جو ہے تبدیلیاں کی جائے ملک کو سکواڈ کے اندر شامل کیا جائے اس سیریز ایشیا کپ میں بھی پاکستان نے دیکھا تھا کہ اس میں بھی پاکستان کے میڈل آرڈن میں پرابلم رہی اس کے بعد کوشش ہی کی کہ انگلینڈ کی سیریز میں شاید اس میں ہمیں جواب مل جائے لیکن نہیں ملا اور اب نیوزیلینڈ کی سیریز میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بھی ٹرائنیشن سیریز کے اندر ہمارا میڈل آرڈر اس طرح سے پرفارمس نہیں دیکھ سکا ہم نے شاداب کو ایک میچ میں بیجا اوپر ایک میچ میں جو ہے پھر نواز کو بیجا تو ان دونوں نے ہی رنگ کیے تو مسکل جو ہمیں یہاں پر میڈل آرڈر میں پلیئر چاہیے وہ ہمیں ملتا ہوا بھی اتاکن نہیں دکھائے دیا اور فائنل آنے والا ہے اور اس سے قبل اب دو دن ہی رہ گئے ہیں کہ سکوارڈ میں پاکستان کی بورڈ تبدیلیاں کر سکتا ہے اس کے بعد جب بھی کوئی پلیئر انجرڈ ہوگا اس کی صورت میں ہی تبدیلی ہوگی اس کے علاوہ تبدیلی نہیں ہوگی تو ملک کی جانب سے ایک سٹوری ہم نے دیکھی کہ جس میں انہوں نے اپنی پریکٹس شروع کی ہوئی ہے وہ لاہور میں پریکٹس کرتے ہوئے نظر آئے تو اس حوالے سے سوشل میڈیا پر کافی زیادہ کیا سا رہیاں لگائی جا رہی تھی کہ شوئے ملک نے پریکٹس شروع کر دیا اور اب وہ ورلڈ کپ کے سکوارڈ میں شامل ہونے والے ہیں لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاتا جلوں کہ ٹی مینجمنٹ اب بڑپور طریقے سے فیصلہ کر چکے ہیں کہ شوئے ملک جو ہے کسی بھی طرح سے ہم نے ٹی میں اب نہیں لانا لیکن اگر وہاں پر کوئی ان کا بڑا سکہ جلتا ہے تو شاید ملک ٹی میں آ جائیں البتہ اب ہمیں شوئے ملک جیسے سکوارڈ کے اندر آتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے لیکن کچھ میڈیا ہاؤسز یہ ضرور بتا رہے ہیں کہ شوئے ملک شاید واپس آ جائیں لیکن ممکنات میں نہیں ہے نائنٹی پرسن چانسی یہی ہیں کہ وہ سکوارڈ میں شامل ہوتے ہوئے میں دکھائی نہیں دیں گے تو جو سوشل میڈیا پر آگے پیچھے خبریں آ رہی ہیں کہ ملک سکوارڈ میں آ رہے ہیں انہوں نے پریکٹر شروع کر دیا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ سکوارڈ میں ہمیں آتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی لائک ضرور ٹرائے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل کیاکم کو لازمی پیس کریں تاکہ جو ویڈیو جانواد میں اپورٹ کر ہوا آپ تک جلدہ جلد پہنٹی رہے ہیں اللہ حافظ